آج پھر سے اچانک رات کے ساڑی گیارہ بجے تمہارا بھائی لاہور جانے کے لیے پروپ پر ریڈی ہو چکا ہے میں نے اپنے کزن کو آلریڈی کال کر رکھی تھی کہ بھائی جلدی سے آج ہو اور مجھے سٹیشن پہنچا دو کیونکہ بھائی آج کی رات کے اندر ہی مجھے لاہور نکلنے ہیں ویسے تو میں نے اور میرے کزن نے ساتھ جانا تھا لاہور لیکن اچانک سے مجھے خبر ملی کہ میرے کزن کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے ان کی فاس ریکووری کے لیے آپ لوگ ان کے لیے کومنٹ سیکشن میں دعا کر سکتے ہو فیلحال تمہارا بھائی سٹیشن پہنچ چکا ہے ٹکٹ کے گھر جا کے میں نے فوراں سے اپنی ٹک ٹیم پکڑی اور پہنچ گیا اپنے قائد صاحب کے پاس میں قائد صاحب کے ساتھ لبکش آئی کرنے میں مشروف تھا کہ اتنے میں پتہ چلا کہ ہماری لاہور کی ٹرین آ چکا ہے یار پچھلی مرتبہ کی طرح تمہارے بھائی نے ایکانومی میں ہی ٹکٹ کروالی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک سے یاد آتا ہے کہ میں نے آج لاہور جانا ہے اور اینڈ ٹائم میں بزنس کلاس کروانا تو بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جس کی ویسے تمہارے بھائی نے ایکانومی کو ہی بہتر سمجھا یہاں پہ میرا کزن کھڑا ہو کے مجھے بھاشن دے رہا تھا کہ کس نے کوئی چیز لے کے نہیں کھانا اس کا پندرہ منٹ کا منجن سننے کے بعد تمہارے بھائی نے جیسے ہی پاور بینک کو اٹھایا بھائی صاحب یہ خراب ہے مطلب اس سے میرا آئی فون چارج ہی نہیں ہو کے دے رہا پھر کہ تمہارے بھائی کے شیطانی دماغ میں توفانی آئیڈی آیا اور میں نے کیا کیا کہ اپنے انڈروائیڈ سے اپنے آئی فون کو چارج کیا مطلب کہ سی ٹائپ ٹو آئی فون ہے تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہو گیا آپ لوگ بھی کبھی مسئیبت میں فس جائے تو یہ ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں خیر پچیس سے بیس منٹ کا سفر کرنے کے بعد تمہارا بھائی فائنلی خانپور پہنچ چکے اور وہاں پہنچتے کی ساتھ ہی ہمیں ایک کیوٹ سا اور پیارا سا فین ملا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے اللہ آدمی سے بتا دیں بارہ بچ کے پچیس منٹ پہ تمہارا بھائی خانپور سے آگے بڑھا لیکن یہ کیا ٹرین کیوں خالی ہو گئی ہے کافی دیر اکیلا پور ہونے کے بعد مجھے یہ دیکھی اللہ میاں کی بھیس اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کو بچپنے کیا بولتے تھے لیکن ہم تو اس کو یہی بولتے تھے خیر اس کو میں نے جلدی سے اٹھایا اور اپنا دوست بنانے کی کوشش کی عزت سے اٹھایا صوفے پہ بٹھایا لیکن اس بندے کو بالکل بھی عزت نہیں را سائی اور دیکھو بھائی کیسے خود کھائی میں جا رہا ہے پہلے تو میں نے اس کو مسکرانے کی کوشش کی لیکن بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ کیوں نہ یہ اپنی فیملی کی طرف جا رہا ہو تو پھر کیا میں نے اس کو جہاں سے اٹھایا تا وہیں پہنچایا اور فورا سے آکے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا کافی دیر مزید سفر کرنے کے بعد فائنلی تمہارا بھائی بہاولپور کے خوبصورت ریلوے سیشن پہ پہنچ چکا ہے بھائی یہ ریلوے سیشن دور سے دیکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا یہ سوچ کے میں حیران ہو گیا بھائی سا باقی اگر بہاولپور سے دیکھ رہے ہو تو کومنٹ سیکشن میں ایک دل بھیج دینا لالکلر خیر مزید دس سے پندرہ منٹ سونے کے بعد تمہارا بھائی فائنلی تین بج کے چھتاریس منٹ پہ ملتان پہنچ چکا ہے خیر اسی ریلوے سیشن میں مجھے ایک سو پچاس روپے میں کیبل اور ہینڈ فریز دیکھنے کو مل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک خرید لی جائے باقی ہے ڈیٹھ سو روپے کے اندر کافی زیادہ کم مال کی ہینڈ فریز خیر اس وقت میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں مجھے لگا کہ یہ دروازہ خود بخود بند اور کھل رہا ہے مجھے لگا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہوگا لیکن اچونک سے نیچے نظر پڑی تو بھائی برت کی یہ ٹانگ ہل رہی ہے اور اس کی اوپر ایک پرسن بھی سو رہا ہے بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی جھنبوت میرے ساتھ ملکات کرنے آئے میں تو جا رہا ہوں سونے کل ملتا ہوں میں تمہارے ساتھ ٹرین کے ڈبے میں جیسی جاگ ہوئی پتا چلا کہ لاہور پہنچ گیا ہوں جیسی ٹرین کے ڈبے سے مو باہر نکالا پتا چلا کہ اتنے سوہانے رستے سے گزر رہوں میں لیکن لاہور کی جگہ تمہارا بھائی چچا وطنی ضرور پہنچ چکا ہے اور اسی کو کراوس کرتے ہوئے ہم لوگ روان دوا ہو رہے ہیں سیدھا لاہور کی طرف باقی ار جیسی ٹرین میں صبح ہوتی ہے نا صبح صبح کا نظارت دیکھنے والا ہوتا ہے اسی سوہانی صبح کے ساتھ تمہارا بھائی کافی زیادہ سڑکوں فصلوں جنگلوں اور ساتھ ساتھ کافی زیادہ دریاؤں اور مسجدوں کو کراوس کرنے کے بعد درجنوں پھاٹکوں کو کراوس کرنے کے بعد چھے بچ کے ایک کس منٹ پہ تمہارا بھائی فائنلی ساہی وال کے لیلوے سٹیشن پہ پہنچ چکا ہے اور یار دیکھنے میں یہ لیلوے سٹیشن بھی کافی زیادہ کمال کا اور خوبصورت ہے خر اسی لیلوے سٹیشن پہ تمہارا بھائی اترا اپنا مو اغیرد ہونے کے لیے خر پانچ منٹ کے لیے ٹرین رکی تھی اور تمہارا بھائی پہنچ گیا مودھ ہونے کے لیے جلدی سے اپنا مودھ ہوا اور بھائی صاحب ٹرین اتنے میں چل بھی چکی تھی یہ تو شکر ہے کہ بھاگتے بھاگتے مجھے ٹرین مل گئی تھی نہیں تو تمہارا بھائی ساہی وال میں ہی زندگی گزار رہا ہوتا خر چھے بچ کے پچیس منٹ پہ تمہارے بھائی نے ساہی وال کو کیا بائے بائے اور نکل پڑا سیدھا اپنے لاہور کے سفر کے لیے اب ٹرین میں مجھے سات سے آٹھ گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی تک میں نے ناشتے نام کی کوئی چیز ہی نہیں سنی تھی اتنے میں میرے ہاتھ لگی یہ علاشی والی ببل جو کہ پورے پچاس اربے کی ملی تھی حالکہ میرے ایریا میں سرف اور سرف بھی سربے کی ملتی ہے خر چھے بچ کے چھپن منٹ پہ تمہارا بھائی فائنلی اوکارا کی سرزمین پہ پہنچ چکا تھا خر پتوگی کو کروس کرنے کے بعد کوٹ را دھا کیشن اور اس کے بعد فائنلی تمہارا بھائی ڈراؤپ ہوا لاہور کی سرزمین پر بائی دوی جی رہا لاہور کا خوبصورت اور بہترین ریلوی سیشن جسے دیکھنے کے بعد آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں خر دس سے پندرہ منٹ تمہارا بھائی ریلوی سیشن کے نظارے لیتا رہا ہو اور اس کے بعد فائنلی میں نے کال کی حیدر بھائی کو اور پورے پانچ منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد فائنلی حیدر بھائی بھی ہمیں پک کرنے کے لیے آ چکے تھے حیدر بھائی کے ہاں پہنچتے ہی تمہارے بھائی نے سب سے پہلے تو اپنا ڈریس چینج کیا کافی دیر بیٹھ کے گفشپ کی ایڈیسی کے ساتھ ساتھ پروپر ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے نماز ادا کر لی نماز ادا کرنے کے بعد یہ لال لال دکھنے والی چیز کو نوش کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو کہ آگے ہونے والی یہ لہور کی سیریز سٹارٹ تو بھائی فالو کر لو